لاہور پولیس انصداد منشیات کے لیے پرعزب حوامہ کے دوران چھے سو پنتالیس منشیات فروش گرفتار کیے گئے انویسٹیگیشن ونگ فیکٹری ایریا اور شمالی چاونی لاہور نے اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے اور تھانہ ڈہرہ والا پولیس کی بروقت کاروائی بابی پر تشدد کرنے والا ملزم تین گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ محوم اربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر لاہور پولیس انصداد منشیات کے لیے پرعزب حوامہ کے دوران چھے سو پنتالیس منشیات فروش گرفتار کیے گئے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف چھے سو چھتیس مقدمات درج کیے گئے ملزمان سے تین سو ساٹھ گرام آئیس دو سو اکتر کلو گرام سے زائد چرس قبضے میں لی گئی ایک کلو ایک سو بیس گرام ہیرون پانچ ہزار آٹھ سو تراسی لیٹر شراب برامت کی گئی ڈی اے جی آپریشنز لاہور سحیل چوہدری نے ہدایات دی کے ڈویجنل ایس پیز منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کریں شہری منشیات فروشوں کی اطلاع ون فائیو پر دیں چار جینڈر سل لاہور انسپیکٹر فیزا کا انٹی ویمن حراسمنٹ انڈ وائلنس سل کا دورہ انہوں نے انٹی ویمن حراسمنٹ انڈ وائلنس سل میں آئی خواتین سے ملاقات کی اور مسائل بارے دریافت کیا انچارڈ جینڈر سل انسپیکٹر فیزا کے مطابق انٹی ویمن حراسمنٹ انڈ وائلنس سل میں وکٹم سپورٹ آفیسرز خواتین کی شکایات کے اندراج کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں خواتین کے ساتھ جنسی حراسگی اور تشدد کے واقعات پر موثر اقدامات کر رہے ہیں اس موقع پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل کا کہنا تھا کہ خواتین کو جنسی جرائم سے محفوظ بنانے کے لیے ویمن سیفٹی ایپ کا اجراح کیا جا چکا ہے بہت جل پولیس پبلک پروسیکویشن پارٹنرشپ کے تحت وکٹم سپورٹ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا ملزمان کی گرفتاری، میرٹ پر تفتیش اور کیس کی عدالتی کاروائی سمیت تمام امور میں خواتین کو قانونی مدد اور رہنمائی فراہم کریں گے انویسٹیگیشن ونگ فیکٹری ایریا اور شمالی چھونی لاہور نے اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے پولیس نے ڈکیٹی اور رہزنی کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم حسیب کو گرفتار کر لیا ہے دوسری جانب شمالی چھونی انویسٹیگیشن نے خاتون کے اغواہ میں ملوث تین اغواہ کاروں کو بھی گرفتار کر لیا فراڈ اور دھوکہ دہی میں مطلوب اشتہاری ملزم فہیم کو انویسٹیگیشن پولیس کیلہ گجر سنگھ کے حوالے کر دیا گیا ہے تھانا چناب نگر چنیوٹ پولیس نے مختلف علاقوں سے دو منشیات سمگلرز گرفتار کر لیے ہیں منشیات سمگلرز کے قبضے سے دو سو پنتالیس لیٹر دیسی شراب ایک سو پچاس بوتل ولائیتی شراب برامت کر لی گئی ہیں ملزمان میں آرثر مسیح کاشف مسیح شامل ہیں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈی پیو چنیوٹ کیپٹن ریٹائیڈ محمد آمیر خان نیازی نے اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کرنے پر ایسے چو چناب نگر اور ٹیم کے لیے تعریفی سیٹیفکیٹس اور انعامات دینے کا اعلان کیا ہے اتھانہ دہرہ والا پولیس کی بروقت کاروائی بھابی پر تشدد کرنے والا ملزم تین گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر بہاول لگر فیصل گلزار کا کہنا ہے کہ ہمارا دین ہمیں عورتوں کو مساوی حقوق دینے کا درس دیتا ہے خواتین پر تشدد کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا ملزم کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کیلئے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز